ایک پتوے کی ضرورت ہے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی کشنودی اپنی زندگی میں سکون حیر و برکت اور آخرت میں جنت کے حصول کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اس کے لیے وہ عبادات، حیرات، صدقات اور زکاة وغیرہ کرنے میں زندگی پر مشہول رہتا ہے عدمت خلق اور اللہ کی راہ میں خرش کرنے والوں میں ہمارا نمبر پہلے پانچ ملکوں میں آتا ہے اور ایک عمونی اندازے کے مطابق پاکستانی قوم ہر سال تقریباً چھ سو ارب روپے زکاة، حیرات اور صدقات کے شکل میں خرش کرتی ہے اب بات اگر ایسے سواب کے عوامل کی ہو جس میں پیسے کی لیندین کا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو اس قسم کے معاملات میں انسان کا ڈائریکٹ معاملہ اللہ سے ہے جیسے کہ نماز، روزہ یا حج بغیرہ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جنہیں چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو نہ کرے یہ سب معاملہ اس کی مرضی پر منصر کرتا ہے یوں تو اور سب معاملات بھی قبول کرنا یا نہ کرنا معاف کرنا یا نہ کرنا تب اسی کی ہاتھ میں ہے لیکن کچھ کام کرتے وقت ذہن میں ایک سوال ہوگا ہوتا ہے اور وہ سوال ایسے سواب کے عوامل کرنے کے متعلق ہے کہ جس میں ہم پیسے خرش کر رہے ہوتے ہیں یا پیسے دے رہے ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص ادارے یا پھر مدرسے وغیرہ کو زکاة، فیرات یا زکاة وغیرہ دیتے وقت ہمیں صرف اور صرف اپنی نیت دیکھنی چاہیے یا پھر ہمیں یہ دیکھنے، سوچنے اور پرکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو رقم ہم کسی کو دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ خرش ہوگی بھی یا نہیں یا پھر کہیں وہ رقم کسی ایسے عمل میں استعمال تو نہیں ہو رہی کہ جسے ملک، مذہب یا پھر انسانیت کو خطرہ ہو اور آج اسی سوال کے حوالے سے مجھے ایک فتوے کی ضرورت ہے مسلمانوں کی فلاہ و بیبوت کی حوالے سے کچھ اسلامی موالک اپنے اپنے نظریے اور فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے بے شمار رقم مدارس اور اپنے اپنی دینی دنسگاہوں کی سرپرستی کے نام پر پاکستان بھیجتے ہیں اور اس کا مجموعی طور پر نتیجہ پاکستان میں ایک ارکہ ورانہ آگ کو بھڑکانے کی صورت میں نکلتا آیا ہے پیسے اور طاقت کی پیٹھ ہونے کی وجہ سے یہ کافر اور وہ کافر کی فتے پاکستان میں پانی کی طرح پہتے نظر آتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں اس ملک میں جو کچھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی حقیقت یہ ہے کہ اس سارے معاملے نے نجانے کتنے سالوں سے ہمیں بحیثیت ایک انسان بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک پاکستانی کہیں کا نہیں چھوڑا اور آخر کار پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کا شمار ایک ایکمی طاقت ہونے کے باوجود اسماندہ حدد پسند اور خطرناک ملکوں میں ہوتا ہے میرے کہنے کا مقصد ہرکل یہ نہیں ہے کہ زکاة قیرات اور صدقات وغیرہ دینا کوئی غلط امر ہے بلکہ بحیثیت ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان کے یہ سب کرتے رہنا ہمارا فرض ہے اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ عمل ہے جو ریدہ ریدہ جمع ہو کر ہمیں گہنم کی آگ سے بچانے کا کچھ نہ کچھ باعث ضرور بنیں گے انشاءاللہ مجھے صرف اس معاملے میں اپنے سوال کے جواب میں ایک پتوے کی ضرورت ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص ادارے یا پر مدر سے وغیرہ زکاة قیرات یا صدقات وغیرہ دیتے وقت ہمیں صرف اپنی نیت دیکھنے چاہیے یا پھر ہمیں یہ دیکھنے سوچنے اور پرکھنے کی بھی ضرورت ہو کہ جو رقم ہم کسی کو دے رہے ہیں وہ ہی جگہ خرچ ہوگی بھی یا نہیں یا پھر نہیں وہ رقم کسی ایسے عمل میں استعمال تو نہیں ہو رہی کہ جس سے ملک مذہب یا پھر انسانیت کو خطرہ ہو موسیقی موسیقی